اسلام علیکم کیسے ہیں؟ امید ہے بہت اچھی ہوں گے تو آج ہم math class 10th math exercise number 1.3 کرنے جا رہے ہیں تو یہ question کرنے جا رہے ہیں بلکہ دو ویڈیوز میں upload کر چکا ہوں تو یہ تیسری ویڈیو ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے question number 12 کی جانب تو ہم اسے guys solve کرتے ہیں تو solve کرنے سے ہم اسے کرتے ہیں کیونکہ یہ 4.2 دیا واہ تو 2x اور اسے ایک بار ہم اس طرح علیدہ کر کے لکھ لیتے ہیں تو minus 9.2x plus 1 is equal to 0 تو اس کے بعد ہم اسے کرتے ہیں یہاں پہ solution لکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم اس کے طرح multiply کروائیں گے تو یہ 8.2x اور minus 9.2x plus 1 is equal to 0 تو اب ہم اسے let کریں گے let کریں گے تو یہ آجے گا 2.2x is equal to y square ٹھیک ہے تو اب ہم اس میں values put کر دیں گے تو 8y square minus 9y plus 1 is equal to 0 ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب ہم اس کی factorization کریں گے تو 8y square minus 8y minus y plus 1 is equal to 0 ٹھیک ہے guys اور اس کے بعد 8y common لے لیں گے تو y minus 1 and minus 1 اور y minus 1 is equal to 0 آگیا تو 8y minus 1 ہے and y minus 1 is equal to 0 آگیا تو پھر اب ہم ان دونوں کا الگ الگ کر کے لکھ لیں گے یعنی الگ الگ 0 کر کے لکھ لیں گے تو minus 1 is equal to 0 تو 8y minus 1 آگیا تو y is equal آگیا 1 over 8 تو یہ آگیا ٹھیک ہے guys تو اب ہم اس میں power جو ہم سی y ہے وہ y تھا وہ 2x is equal 1 over 8 ٹھیک ہے 2x کے equal تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی ہم 2x یعنی y کی value put کر لیتے ہیں تو آگے ہم solve کرتے ہیں تو guys اب ہم اسے کرتے ہیں کہ 2x یعنی وہ 1 over 8 تھا تو 2 ہم اسے پہلے اس طرح لکھ لیتے ہیں 1 over 2 ٹھیک ہے اور اس کو لکھ لیتے ہیں 2x minus 1 اور guys sorry یہاں پہ x یہاں پہ آنے اور 1 کی value ہے 0 ٹھیک ہے تو اس کو ہم لکھ لیتے ہیں 2x اور اب ہم اس کو bracket ختم کرنے کے لیے اوپر لے گا تو minus 3 آگیا ٹھیک ہے اور 2x is equal to 1 ٹھیک ہے اور اب ہم ان کے کریں گے by comparing powers comparing powers کریں گے تو x is equal آگیا minus 3 کے اور یہاں پہ بھی by comparing power کریں گے power تو یہ آگیا x is equal آگیا 0 کا ٹھیک ہے تو guys اس کے بعد ہمارا solution set سو سلیوشن سیٹ سلیوشن سیٹ سلیوشن سیٹ ہمارا آ جاتا ہے minus 3 and 0 کے تو guys ہمارا یہ question number 12 complete ہو گیا تو اب ہم چلتے ہیں question number 13 کی جانب تو guys question number 13 لکھا ہوئے تو اب ہم اسے solve کریں گے تو solution لکھ کے تو اب ہم اسے کرتے ہیں 3 2 x اور اس کو لیدہ کر لیں گے ٹھیک ہے بلکہ یہاں پہ guys square ٹھیک ہے تو is equal آگیا 12 13 x minus ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم جب اس کو اس کے سام multiply کروائیں گے تو بلکہ ہم اسے پہلے کرتے ہیں 3 2 x اور یہ 3 کا square 9 ٹھیک ہے اور اس کے بعد 12 12.3 x minus 3 تو یہ اب اس کو ٹھیک ہے یہ اس طرح نکھلیں گے .3 2 x is equal آگیا 12.3 minus 3 ٹھیک ہے تو اب ہم اسے کریں گے کہ 2 x minus 12 point 3 x plus 3 is equal to 0 آگیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم اسے کر دیتے ہیں let let کریں گے 3 x is equal is equal y کے تو جب آگیا ٹھیک ہے اور اس طرح کر لیں گے square لائے لیں گے تو 3 2 x is equal y square کے ٹھیک ہے تو اب ہم اس میں values put کرتے ہیں y square آگیا ٹھیک ہے 9 y y minus one and minus three is minus one is equal to zero آگیا ٹھیک ہے ڈ اس کے بعد 9 y minus three and y minus one is equal to zero آگیا ٹھیک ہے اور پھر اب ہم ان دونوں کو 0 کا equal لکھ لیں گے تو minus 3 is equal to 0 and y minus 1 is equal to 0 ٹھیک ہے guys اور 9 y 3 y آ گیا 3 over 9 کے تو یہ کاٹ گیا 3 کے ٹھیک ہے اس طرح تو یہ y minus 1 ادھر جا کے پلاس ہو گیا ٹھیک ہے guys تو آگے آپ دیکھتے ہیں تو guys ہم نے اسے کاٹ دیا تھا تو y is equal آ گیا 1 over 3 کے اور جو سائزر والا y تھا وہ اور y کی value ہے 3s ٹھیک ہے تو 1 over 3 ہے اور یہاں پہ بھی y کی value put 3x is equal 1 ٹھیک ہے تو یہ 3 is equal آ گیا یہ اس کو اوپر لے کے جائیں گے تو minus 1 ہے جائے گا 3x is equal 1 کی value 0 ٹھیک ہے by comparing power لکھیں گے by comparing powers ٹھیک ہے تو اس کے بھی لکھ رہیں گے powers دکھ لیں گے تو x is equal ہے minus 1 کے اور یہاں والا x is equal ہے 0 کے ٹھیک ہے guys تو ہمارا solution set آ گیا solution set is equal آ گیا ہے minus 1 is equal to 0 ٹھیک ہے guys تو ہمارا question number 13 بھی complete ہو گئے اب ہم چلتے ہیں question number 14 کی جانب تو guys آپ ہمارا چینل لازمی لائک کیا کرے subscribe کرنا تو مت ہی بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی دبانا مت بھولیں تو guys آپ ہم question number 14 کی جانب جاتے ہیں تو اس میں وہ کہتا ہے 2x plus 64 تو اس کو positive کرنے کے لیے 2x minus 20 is equal to 0 آگے ٹھیک ہے تو اب ہم اسے لیٹ کر لیں گے تو y is equal ہے 2x کے اور ٹھیک ہے guys 2x کے اور y جو انسا ہے y plus اس کی value پوٹ کر دیں گے تو y minus 20 is equal to 0 ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد multiply by y بہت سائیٹ ٹھیک ہے تو بہت سائیٹ کرنے کے بعد y سکیئر بن گیا ہے ٹھیک ہے اور plus 64 یعنی کٹ جائیں گے اور یہ minus 25 is equal to 0 آگے ٹھیک ہے تو اب y سکیئر minus 25 اس کو ہم ترطیب دے لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد y سکیئر minus 16 y minus 4 plus 64 4 is equal to 0 آگیا اور اس کے بعد factorization کی ہم نے تو minus 16 and 4 یہاں پہ y تھا ٹھیک ہے تو y minus 16 is equal to 0 آگیا ٹھیک ہے تو y minus 16 and y minus 4 is equal to 0 آگیا ٹھیک ہے پھر اب ان دونوں کو 0 کے equal لیں گے ٹھیک ہے تو y is equal آگیا 16 کے اور یہ بھی آگیا 4 کے ٹھیک ہے تو y کی value 3 2 x ٹھیک ہے اور اس کے بعد 2 کی value 4 آگیا 16 اور یہاں پہ بھی اسی طرح ہی ہوگا تو یہ آگیا آگیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بی کمپیرنگ پاور کریں گے پیرنگ پاور دونوں جانب لکھ لیتے ہیں تو اسی طرح ہوگا تو x is equal آ جاتا ہے 4 کے اور x is equal آ جاتا ہے سلوشن سیٹ آ جاتا ہے سلوشن سیٹ ہمارا آ جاتا ہے اور ٹھیک ہے ہمارا question number 14 بھی complete ہوگا اب ہم چلتے ہیں question number 15 کے جانب تو guys اب ہم چلتے ہیں question number 15 کے جانب تو ہم نے پہلے اس کو دیکھتے ہیں اب اسے کیسے لکھنا ہے تو اکثر بچے یہی بھول جاتے ہیں کہ اسے کتنا لکھنا ہے آپ نے جمع کر کے پھر divide کر دینا ہے کہ ان کو جمع کرنے یا منس کرنے سے ان کا جواب سیم آرہا ہے دیکھیں اگر ہم اس کو کریں یعنی ٹھیک ہے تو اس کو کریں تو یہ آ جاتا ہے بلکہ اس کو نہیں اس والے کو تھا ٹھیک ہے تو یعنی ایک جما ایک میں مائنس 5 پلاس 1 تو آ جاتا ہے مائنس 4 ٹھیک ہے اور مائنس 7 میں سے پلاس 3 نکال تو مائنس 4 یعنی ان دونوں کا فیکٹر ایسے بنانے ہے کہ ان دونوں کا جواب سیم آتا ہو ٹھیک ہے تو اب ہم اس ے کرتے ہیں کہ x پلاس 1 and x مائنس 5 اس کو ہم کال دیں تصدیب سے x 7 is 192 کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں x minus 5 اور 1 x minus 5 ٹھیک ہے اور اس کے بعد x minus 7 اور 3 x minus 7 is equal 192 کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد x minus 5 plus x minus 5 آگیا ٹھیک ہے اور اس کا آگیا x square plus بلکہ یہ آگیا minus 7 x plus 3 x minus 21 ٹھیک ہے اس کو 3 کو اس کا مٹیپلائی کروائے 192 آگیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس سور کریں گے تو minus 4 x minus 5 اور x square minus 4 minus 21 is equal 192 کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس let کر لیں گے let y is equal x square minus 4 x یعنی دونوں میں دیا ہوا تھا تو ہم ہم لیتے لیتے تو اب یہاں پہ y minus 21 192 آگیا ٹھیک ہے گئے تو پھر ہم ان دونوں minus اور y minus 29 ڈی 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 ڈھے تو سچھے ہے تو وی کی آیدیا ہے اس سے مائنس مائنس 4 اس اور ایسے ایسے آگے تھوڑا آبائی کی بائیلیو آگہ ٹھیک ہے اور ایسے بائیلیو پٹ کریں گے توسکے بعد یہ ایسے مائنس 4 ایسےat ہے ش کے مائنس 4 مائنس 29 اگر زیرا آگیا اور ایسے گئر مائنس 4 ایسے غلط 3 ایسے ایسے اکوال اے گا ٹھیک ہے ہم اس کو فارمولی کے ذریعے سول کریں گے اور دوسرے کو اسے کہہ کہتے ہیں ہم اس کے فیکٹریزیشن کے ذریعے سول کریں گے تو اس کی فیکٹریزیشن تو اس ہو جائے گی 3x minus x plus 3 is equal to 0 ٹھیک ہے تو گائز اس میں سے اب ہم x minus 3 آ گیا اور اس میں سے minus x minus 3 is equal to 0 ٹھیک ہے تو یہ آ گیا x minus 3 اور x minus 1 is equal to 0 آ گیا ٹھیک ہے تو اس کو ہم x minus 3 is equal to 0 اور x minus 1 is equal to 0 ہے ٹھیک ہے اور x is equal 3 آ گیا اور x is equal 1 آ گیا ٹھیک ہے اور اب ہم اس کی جانب آتے ہیں اس کو یہ quadratic formula ہر بار لکھنا لازمی ہوتا ہے تو اس کو لکھنا آپ مت بولیے گا اور نہ آپ کے نمبر کٹ جائیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم اس میں value put کرتے ہیں تو یہ آ جائے گی ایک ہی value ہے 1 ٹھیک ہے تو تو گائز اس کو اب ہم کریں گے solve کہ یہ آ گیا 4 plus minus 16 and plus 116 ٹھیک ہے اور 2 تو یہ آ گیا 4 plus minus 132 اور 2 ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ 4 plus minus 4 4 x 32 بلکہ 33 آتا ہے ٹھیک ہے تو divided by 2 آ گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اسے کریں گے کہ رہے ہیں 4 3 4 4 2 2 ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم اس میں سے two common لے لیں گے تو two plus minus 33 over two تو اس میں سے common آگیا تو یہ آگیا x is equal آگیا two plus minus 33 ٹھیک ہے guys تو اب ہمارا ایک ہمارا یہ بن گیا guys اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اب ہمارے تین solution set بنے ہے ایک ہمارا یہ solution set بنے ہے ٹھیک ہے اور دو ہمارے یہ بنے سے تو اب ہم اس کا solution set لکھیں گے کہ solution set solution set ہمارا آ جاتا ہے two plus minus 33 three and one ٹھیک ہے guys تو اس طرح ہمارا question number 15 complete ہوا تو guys اب ہم چلتے ہیں question number 16 کی جانب اور guys یہ ہماری exercise 1.3 کا last question ہے question number 16 تو guys question number 16 دیا ہوا ہے تو obviously question کی طرح پہلے ہم یہ check کر لیں گے کہ minus one and minus two ٹھیک ہے اور minus eight plus five کیا ان دونوں کا answer سیم آتا ہے تو یہ آگیا minus three کے اور یہ آگیا minus eight تھا تو یہ آگیا minus eight تو guys ہمارا یعنی یہ pair بنے گا اور یہ والا پہلے ہا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو اپنے solution کی طرف جاتے ہیں تو تو guys اب ہم اسے کر لیں گے x minus x x minus two ٹھیک ہے اور اس کے بعد minus one x minus two ٹھیک ہے اس کے بعد x minus eight اور اس کے بعد 5 تو x minus eight ٹھیک ہے plus three hundred sixty is equal to zero ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب ہم اسے کریں گے تو تو guys اب ہم اسے multiply کریں گے تو x square minus x تو minus two x plus two r ٹھیک ہے اور اس کو کریں گے تو یہ آ جائے گا x square minus eight x plus five x minus forty ٹھیک ہے plus three hundred sixty is equal to zero آگیا ٹھیک ہے یہ بات ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اسے let کر لیں گے نہیں guys پہلے ہم اسے میں ایک ٹھیک چھوڑی جا رہا تو x square minus three x plus two اور x square minus three x minus forty plus three hundred sixty is equal to zero ٹھیک ہے اور اب ہم اسے let کریں گے تو y is equal x square minus three x کے اور y plus two یعنی اب ہم اس میں value put کر دی تو y minus forty ٹھیک ہے plus three hundred sixty is equal to zero ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہم اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو y square minus forty y plus two y minus eighty plus three hundred sixty is equal ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد y square minus thirty eight y plus two hundred eighty is equal to zero یعنی ان کو ان کے سام کٹ دی اور یہ کٹ دیا ٹھیک ہے تو y square minus twenty eight y minus ten y plus two hundred eighty is equal to zero ٹھیک ہے تو 28 اور 10 کے سام ملٹیپلائے کریں تو یہ آ جاتا ہے اور ان کو پلاس کریں تو یہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں سے آپ کومل لے لیں گے تو y minus twenty eight آ گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد مائنس ٹین سے کومل لیں گے تو y minus twenty eight is equal to zero آ گیا تو guys y minus twenty eight and y minus ten is equal to zero ٹھیک ہے تو اس کے بعد y تھا x square minus three x میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ بھول نہ جائیں تو y minus ten is equal to zero ٹھیک ہے اور اس کے بعد value put کر دیں گے x square minus three x minus ten is equal to zero اور یہاں پہ اسی طرح اس میں بھی کریں گے کہ y minus twenty eight is equal to zero تو x square minus three x minus twenty eight is equal to zero ٹھیک ہے اب ہم اس کے آگے فیکٹرائزیشن کریں گے یا فارمولائی سمال کریں گے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم اس کی فیکٹرائزیشن کریں گے تو minus five x plus two x minus ten is equal to zero آ جائے گا اور جب اس کی کریں گے تو x square minus seven x plus four x minus twenty eight is equal to zero آ جائے گا ٹھیک ہے تو sorry guys اس کے لئے تو x minus five and two x minus five is equal to zero x minus five x plus two is equal to zero آ لیں گے اور اس میں سے جاب کریں گے تو x minus seven اور plus کریں گے تو plus four x minus seven is equal to zero آ گے ٹھیک ہے guys تو اس میں سے x plus four x minus seven is equal to zero آ گے ٹھیک ہے guys اور اس کے بعد x is equal آ گے five کے اور یہ آ گیا minus two کے اور یہ بھی آ گیا minus four اور یہ آ گیا seven کے ٹھیک ہے تو solution set set is minus four minus two five and seven ہم انہیں ترتیب سے لکھ لیں تو guys ہماری یہ exercise کمپلیٹ ہوئے تو guys آپ ہمارا چینل لازمی لائک کیا کریں سبسکرائب بھی کیا کریں اور بیل آئیکن کو دبانہ مت بھولیں تو guys اللہ حافظ اور اپنی صحت کا خیار رکھیں گا